میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹ پر تو آج ہم بات کریں گے پانچ ایسی جگلٹیوں پر جو انڈیا نے کر دیا اسٹریلیا کے خلاف جس ویہا سے ٹروفی کے قریب آتے آتے ہیں ٹروفی کو چھوٹے چھوٹے نہیں چھو سکے اور اسٹریلیا اس ٹروفی کو جیت کے اپنے ملک لے گیا اور انڈیا دیکھتا کا دیکھتا رہے گا دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو انڈیا نے دس میچز جیتے ہیں راؤن میچز ان کا کریڈٹ ہم ان سے نہیں لے سکتے جس طرح سے انہوں نے وہ میچز جیتے اور جس طرح سے انہوں نے پرفوم کیا ہے اور اس کو کوئی بھی بندہ یہ نہیں بول سکتا کہ یہ میچز انڈیا نے نہیں جیتے گیا ایک فائنل ہارنے کی وجہ سے وہ کریڈٹ بھی ان سے چھین لیا جائے تو سب سے پہلے ان کی پرفومنس کو داب دیتے ہیں جو انہوں کی بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ غلطی ہوئی روید شرمہ سے جو وہ پچ ریڈ کرنے میں ناکام جاب رہے ان سے پچ ریڈ کرنے میں غلطی ہو گئے کیونکہ جیسا کہ سٹارٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو اس ٹم جب توس ہوا تھا تو پیٹ کمز نے توس جیت کر سب سے پہلے بولا کہ ہم چیز کرنے ہی طرف جائیں گے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو روید شرمہ نے بولا کہ ہم اگر ٹوس جیتے تو ہم بیٹنگ ہی کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ روید شرمہ پچ ریڈ کرنے میں ناکام جاب رہے ان سے وہاں پہ غلطی ہوئی دیکھیں اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچ کہیں ناکہ انڈیا کے فیور میں تھی سپن پیچز جس طرح کے کریٹ کیا گئے تھے پچ کے اوپر اور وہ انڈیا کی فیور میں ہی جانے والے تھے لیکن روید شرمہ سب سے پہلے در ناکامیاب ہوتے ہیں پچ کو ریڈ کرنے میں کیونکہ اگر روید شرمہ کہینا کہ ٹوس جیت جاتے تو وہ بیٹنگ کرتے اور ریزلٹ یہ ہی ہوتا جو آج ہمارے سامنے ہے اس کے بعد دوسری غلطی میں بات کرتے ہیں جو کہ دوسری غلطی ہوئی شبمن گل سے جیسا کہ شبمن گل نے جب دوسری طرح سے روید شرمہ ایکسل ریٹ کر رہے تھے اور وہ اننگز کو رن ریٹ کو بوسٹ کر رہے تھے تو دوسری طرح سے شبمن گل سے کیا غلطی ہوتی تھے وہ سیدھے بیٹ سے کھیلنے میں ناکامیاب رہتے ہیں اور ایک غلط شوٹ ایک پل شوٹ پہ کیش تمہار دیتے ہیں فیلڈر کو وہ سب سے بڑی غلطی میں مانتا ہوں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف سے تین وکٹس ان کی بھی گر چکی تھی اسٹریلیا کی بھی سنتالیس پہ تین وکٹس گر چکی تھی لیکن جو اہم رول ادا کیا اس میں وہ لبو شین کا تا سیدھے بیٹ سے کھیلتے رہے اور پریویس ایڈ کو بار بار سٹرائک دیتے رہے جس سے وہ ہٹ کرتے رہے اور رن ریڈ بھی اوپر جاتا رہا اور لبو شین نے اپنی وکٹ بچانے میں بھی کامیاب ہو گئے تیسری غلطی میں بات کرتے ہیں کہ جب کیل راہو لائے اور کیل راہو ویرات کو لیگ کے ساتھ کہہ رہے تھے اگر آپ کہیں کسی نے یہ چیز نوٹس کی ہو تو جب روید شرمہ ویرات کو لیگ کے ساتھ کہہ رہے تھے تب ویرات کو لیگ نے کنزیگٹیو تین باؤنڈریز کنزیگٹیو تین چوکے لگائے تھے اور تب وہ اٹیک کر رہے تھے اٹیک کی طرف جا رہا تھا لیکن جیسے روید شرمہ اوٹ ہوتے ہیں روید شرمہ کی بھی کئی نہ کہیں غلطی ضرور ہے جو انہوں نے شاڈ کے لی جبکہ اس اوور کے اندر باؤنڈریز لگ چکی تھی ایک چکا لگ چکا تھا ایک چوکا لگ چکا تھا لیکن دوبارہ سے روید شرمہ ہٹ کی طرف جاتے ہیں اور اوٹ ہو جاتے ہیں لیکن دوبارہ اپنے ٹوپک پہ آتے ہیں اور جو تیسری غلطی وہ یہ ہے کہ جب کیل راول ویرات کو لی کے ساتھ ہے تو ویرات کو لی بھی سلو کھیلنا سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد کیل راول نے تو انڈی کر دیا بلکل اخیر کر دی جو انہوں نے ایک ایک سو سات بولز کھیلے اس کے بعد چھاسٹھ رنگ بنائے اور اس میں صرف ایک چکا یہ واقعی رانکون ہے جب کہ سب جانتے ہیں کہ کیل راول کی غلطی نہیں تھی انہوں نے وکٹ بچانے کی وجہ سے یہ اننگز کھیلے اور میں بھی اس کو غلطی نہیں مانتا لیکن ایک غلطی ان سے جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سب سے پہلے وہ سلو کھیلتے ہیں اس کے بعد جب ان کو تیز کھیلنے کی باری آتے تو تب وہ اپنی وکٹ تھرو کر کے چلے جاتے ہیں یہ تھی تین غلطی ہے اس کے بعد چوتی غلطی پر بات کرتے ہیں جو سوریہ کمار یادف کی اننگز تھی دیکھیں جس ٹیم وہ آئے تو تب ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ سوریہ کمار یادف کی جگہ پہ رویندرہ جدیجہ کو بھیجا گیا تھا کہ آپ جا کے کھیلیں سوریہ کمار یادف کو بعد میں بھیجیں گے لیکن جب یہ کور وکٹ گرتی ہے اس کے بعد سوریہ کمار یادف آتے ہیں اور وہ ناکامیاب رہتے ہیں اپنی ویسی اننگز کھیلنے میں جو کہ ان سے ایکسپیکٹ کی جاری دی پوری بھارتی ٹیم کی جانب سے تو اس کے بعد سوریہ کمار یادف سے ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں اگر سوریہ کمار یادف وہ رنز بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کئی نہ کئی انڈیا یہ میچ پسانے میں بھی کامیاب ہو سکتا تھا اب بات کرتے ہیں پانچویں گلتی کے بارے میں سنتالیس میں جب تین آؤٹ تو اس کے بعد بولرز کم بیک کرنے میں ناکامیاب رہے اپنا پریشر کریٹ کرنے میں ناکامیاب رہے جیسا کہ سب جانتے ہیں ٹریویس ہیڈ بھی تب اتنا تیز نہیں کہہ رہے تھے اتنا اٹیک نہیں کہا رہے تھے تو تب باری تھی انڈیا بولرز کے اٹیک کرنے کی لیکن ان سے اٹیک نہیں کیا گیا اور ٹریویس ہیڈ کا اٹیک کرنے میں کامیاب رہتے ہیں اور دوسری طرح سے لبوشین اپنی وکٹ کو سنبھالنے میں کامیاب رہتے ہیں تو اس طرح ٹیم اسٹریلیا اس کپ کو جیتنے میں بھی کامیاب رہتی ہے تو یہ پانچ گلتی ہیں تھی جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور یہ واقعی ایسی گلتی ہیں اوٹھینٹی گلتی ہیں بلکل جو کہ واقعی انڈیا ٹیم سے ہوئی ہیں اس دن میں جس دن میں ان کو وہ کپ جیتنا تھا دس میچ جیتنے کے بعد ایک ایسا میچ جو وہ ہارنے کے بعد کپ سے بھی ہار گئے اگر آپ چینل پر نئے آئے تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ